بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوس محمد یاسر خان ان فوروڈ بید یاسر خان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ڈھیر و آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوورڈ نائنٹین ہیں لوگ مشکلات کا شکار ہیں رمضان ہے کوشش کریں اللہ تعالی نے آپ کو جیتے رسورسز دیئے ہیں وہ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہو سکے رمضان کا دیسرا اشرا ہے دوزک سے نجات کا اشرا ہے اس کی دعا ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دوزک کے سائٹ سے بچائیں اور زیادہ سے دعاوں کی طرف لکھے جائیں اپنے آپ کو آج کا جو شو ہے that is powered by zeltex pharmaceutical جن کا کہنا ہے we are sharing the health equity and tutor medics that is UK based organization they are serving those suffering student in COVID-19 آج کا جو شو ہے that is purely based on COVID-19 vaccine اس کے حوالے سے بہت ساری miss ہیں بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو unfold کریں because corona اپنی third wave میں ہے جو کہ پہلی دونوں سے زیادہ خطرناک ہے تو government کے جو سوپیز ہیں چاہے وہ mask پہنے ہیں gloves پہنے ہیں چھے پھٹ کی دوری ہے بار بار سانیٹائزر ثابت پانی سے ہاتھ دونا یہ گئے ضروری سفر سے گریز کرنا ہے تو خدا را اس کو adopt کریں اور اس mask کو پہنے as compared to آپ oxygen mask کی طرف جائیں thank you very much اور آج کے جو شو کو unfold کرنے جا رہے ہیں is my honorable guest who is professor of medicine in شاہدہ سلام Madison and Dental College faculty member of CPSP karachi medical educational master trainer in UHSN CPSP اور mashallah سے vice president ہے پاکستان society of internal medicine ساؤتھ پاکستان کے welcome کرتے ہیں ہمارے honorable guest ڈاکٹر منیر ازر کو اپنے program unfold with یاسر خانے بہت شکریہ سار جوائن کرنے کا thank you very much giving me the honor thank you thank you اور آج کا جو شو ہے ناظرم کے لئے بتاتے چلیں کہ آج ہم اس کو wrap up round پر لے کر جائیں گے جس میں ہم چھوٹے چھوٹے سوال میں کوشش کریں گے کہ جو COVID-19 vaccine ہے اس کے حوالے سے جتنی آپ کی miss اور جتنے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اس کو ہم ایک ایک دو دو line کے answer کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹرین knowledge ہے اس کے ساتھ آپ کو share کریں تاکہ آپ کی جتنے بھی confusion اس کو clear کیا جائے سب سے پہلا جو سوال ڈاکٹر صاحب آتا ہے کہ یہ COVID-19 basically ہے کیا اور کہاں سے یہ start ہوا ہے اس کو کیا آہ وائرس ہے کیا بسکلی تھوڑا ساسان کریں آہ جی وائرس ایک ننہ سا particle ہوتا ہے بسکلی جو ہمیں نظر تو نہیں آتا نینو particles کے آہ وہ نینو میٹر کے حساب سے اس کا size ہوتا ہے بہت ہی 120 کے قریب اچھا یہ ایسا ہے کہ یہ نیا وائرس نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دو ہزار دو کے اندر دو ہزار بارہ کے اندر یہ مختلف شکلوں کے اندر اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے اور اس نے اچھا خاصا پہلے بھی بہت population میں damage کیا تھا ایک دفعہ یہ آیا تھا تو اس کو اس ہم نے کہا تھا SARS یعنی یہ basically severe acute respiratory syndrome کے نام سے آیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں یہ middle east کے اندر آیا تو پھر اس کو ہم نے MERS کہا MER تو اس حساب سے یہ تھا کہ middle east respiratory syndrome کے حساب سے آیا تھا اور وہ بھی بڑا چوک کر دیتا تھا انسان کو خانسی کے ساتھ اور یہ نمونیے کے ساتھ اور بہت زیادہ اس نے problem کیا تھا لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ وہ بہت زیادہ پھیلا نہیں لیکن دو episode تھے بڑے خطرناک جو بھی اس میں involved ہوئے اور کرونا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے باہر کی طرف spikes ہوتی ہیں یعنی اگر اس کا structure آپ دیکھیں کبھی تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جیسے خواتین جو ہوتی تھی جو queen ہوتی تھی وہ crown پہنتی تھی تو اس کی جو باہر کی طرف نکلی ہوئی چیزیں ہوتی تھی جو basically ornamental ہوتی تھی تو اس کو اس حساب سے میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ باہر کر رہے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کہ spikes کس طرح کی نظر آئے ہیں یہ بلکل بلکل تو یہ جو spikes ہیں نا یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ سے اس کو crown کہا گیا اور پھر اس سے جو ایک پوری family ہوتی ہے اس کا نام ہے basically Corona variety یعنی یہ ایک پوری کی پوری family ہے جو basically اسی طرح crown shape ہے اور ہمارا جو اس وقت جس سے واسطہ پڑ گیا ہے covid-19 جو کہ وہ ہان سے پھیلا تھا اور bat was considered as responsible تو یہ پوری دنیا کے اندر پھیلا اور اللہ معاف کرے جس کو ہم crown سمجھ رہے تھے وہ سر کا تاج بننے کی بجائے ہمیں لے دے گیا پوری دنیا کو بہت خطرہ سے ہے ابھی بھی ہے اچھا پھر اس کی کچھ proteins ہوتی ہیں جیسے s protein ہے bar spike کی وجہ سے کہتے ہیں پھر nucleo protein ہے envelope protein ہے membrane protein ہے اور پھر اس کے اندر messenger RNA ایک ہوتا ہے جو basically بہت زیادہ یہ اس کو transmission کے اندر اور اس کی replication کے اندر helpful ہوتا ہے اب یہ اس کے وائرس کا structure ہے بنیادی طور پہ اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑی سی اور بات کر دوں جس کو mutation کہتے ہیں mutation کا ایک بڑا important پہلو ہے جو کہ جاننا بڑا ضروری ہے جیسے آپ بیڈ سے بنی ایک چیز لیتے ہیں مالا کہہ دیں یا ایک تسبیح ہے اس کے اندر دانے جیسے پروے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح آپ حیران ہوگے اس کے اندر amino acid chain ہے اور ایک 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 اس طرح لگا ہے اور اس کے بنیادی طور پہ انتیس ہزار سے زیادہ ایسے بیس ہوتے ہیں اور ہر بیس میں تین تین amino acid ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ amino acid اس کے اندر اللہ پاک نہیں رکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب mutation کا ایک لفظ آتا ہے یہ بیسی کے لیے ایک ارتقائی منازل ہوتی ہے جو کوئی بھی وائرس کوئی بھی organism تیہ کرتا ہے اور یہ ارتقائی منازل جو وہ تیہ کرتا ہے evolution والی یہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں اور رقصان دے بھی یعنی اگر اس کی virulence کم ہوتی جا رہی ہے ہر اگلی اندر اس کے جو نیکس بچے پیدا ہو رہے ہیں نیکس ہو رہے نیکس ہو رہے تو آپ سمجھے کہ ارتقائی منازل آہستہ آہستہ یہ جو وائرس ہے یہ بالکل ایسے جیسے کسی شہد کی مکھی میں سے ڈنگ نکل جائے یا تو وہ پھر کہیں کاٹ نہیں سکے گی یا بھیڑ میں سے ڈنگ نکال دیا جائے اچھا لیکن اگر یہ ارتقائی منازل تیہ کرتے کرتے اپنی شیف اس طرح سے change کرے کہ اس کے اندر اس کی ہنخاری بڑھتی چلی جائے جس کو ہم میرولینس کہتے ہیں یا جس طرح اب ہوا ہے کہ یہ ستر گنا زیادہ transmission اس کے بڑھ گئی ہے یعنی ایک بندے سے دوسرے کے ساتھ contact میں یہ منٹوں میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا جو پہلی صورتحال تھی وہ مختلف تھی اب یہ بہت تیزی سے اس کے transmission بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اچھی تبدیلی نہیں ہے تو اس کو positive sense میں بھی لیا جا سکتا تھا اور اب یہ negative کے اس کے اندر آگیا ہے تو یہ mutation ہے جس ایک نیا بطلب جنم لیتا ہے virus جس کو ہم variant کہتے ہیں تو اس وقت مختلف ہم بات کریں گے مختلف variants جو پیدا ہوگا اچھا ڈروپ صاحب vaccine لوگوں کے لیے بتائیں کہ vaccine کس طرح بنائی جاتی ہے اور ہمارا جسم جو منافعاتی طور پر کس طرح تیاری کرتا ہے اس کے لیے vaccine کا جی جو traditional طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ centuries سے چلا آ رہا ہے وہ بریادی طور پر یہ تھا کہ کسی بھی organism کو پکڑتے تھے اور اس کو ادھمواز کر کے یا مار کے attenuation اس کو process کو ہم کہتے ہیں وہ chemical کیا جاتا ہے کرنے کے بعد وہ پھر انسانی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے انسانی جسم سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اندر ایک defense system قدرتی طور پر پہلے سے موجود تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی نیا دشمن آ جائے تو پھر پوری طور پہ وہ اس کو sensitivity ملتی ہے اس سے ایک message جاتا ہے اور پھر دو طرح کی ہماری جسم کے اندر defense کا system ہوتا ہے جیسے مطلب ہے کہ بری بحری اور پزائی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی اس کی protection کے لیے اسی طرح ہمارے جسم میں دو طرح کی protection ہے ایک ہم antibody کہتے ہیں جس کو visualize نہیں کیا جا سکتا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جو ایک chemical structure ہوتا ہے اور دوسرا cell mediated immunity ہے جس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور پھر chemical کے لیے جاج بھی کیا جا سکتا ہے اس میں basically antigen presenting cell اور ہوتے ہیں اور پھر اس کو tackle کرنے کے لیے cd8 cell بنتے ہیں جو بنیادی طور پہ cell mediated immunity ہے اور اس کو کھا پی جاتے ہیں لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے ہمارے اندر ایک natural killer cell اور بہت ساری اور immunity کی چیزیں ہوتی ہیں جو پکڑ کے ان تمام چیزوں کو کھا پی جاتی ہیں لیکن اگر virulence زیادہ ہے یا organism نئی طرح کا آگیا ہے اور اس کے پاس ہاتھیار بھی زیادہ ہے تو پھر یہ سارے کے سارا جو ہماری body کا defense system ہے وہ تیار ہونا شروع جاتا ہے تو پہلی dose جو دی جاتی ہے وہ دینے سے وہ sensitize ہوتا ہے اور second dose دینے سے اسے بھی augmentation ہوتی ہے یعنی وہ processes level پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ protective ہو گیا اب next time اگر وہ دشمن اس کے پاس آئے گا تو وہ naturally اس کو پکڑ لے گا اب دنیا میں جو طریقہ روایت ہی چل رہا تھا اس کو basically china نے adopt کیا تو جو china نے vaccine بنائی ہے وہ basically اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں organism کو almost kill کر کے اور اس کے بعد اس کو ہمارے جسم میں داخل کیا گیا پورے کا پورا وائرس اچھا اس کے مقابلے میں چونکہ جدید تحقیق جاری ہے تو یہ میں اس کی مثال ایک اور طرح سے دیتا ہوں جیسے دشمن ملک کا ایک پورا فوجی invade کر کے water across کر کے آگیا ہے اس کے against ہم ایک resistance پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم sensitize کر دیتے ہیں اور آئندہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کی uniform والا بندہ آئے گا جس کے پاس یہ logo ہوگا اور یہ اس کا structure ہوگا تو اس کو آپ نے پکڑ کے مار دینا یہ ایک طریقہ یعنی پورا کہ پورا وائرس آ گیا دوسرے case کے اندر جو amerika نے کیا وہ یہ کیا ہے کہ جیسے بنیادی طور پہ آپ کسی کا uniform بجھوا دیں اس کے اندر بندہ نہیں ہے اب وہ uniform دیکھ کے بھی آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ یہ اسی enemy کا uniform تو اس کے against your resistance پیدا ہوگی وہ بنیادی طور پہ اسی طرح ہوگی جس طرح اصل دشمن کے خلاف ہے کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی چیز آ گئی ہے تو اس میں انہوں نے اس کا messenger RNA نکال کے وائرس کا وہ اس کو استعمال کیا یہ دوسرا طریقہ ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو کہ ہم اڈینو وائرس کے ذریعے کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا وائرس ہے جو چمپینزی سے لیا گیا اور وہ بنیادی طور پہ نزلہ جو کام کرتا ہے بڑا کومن سا وائرس ہے وہ ہر کسی کو لگتا لگتا بھی رہے اگر انسانوں کو بھی تو وہ اس کے خلاف defense اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور چمپینزی سے بھی آئے کو پکڑنا ہمارے انسانی defense system کے لیے مشکل نہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک protein ڈال دی جاتی ہے جو کرونا وائرس کی ہے تو جو ہی وہ جسم کی اندر جاتا ہے تو ہمارا جسم اڈینو وائرس کو پکڑ کے مارمور دیتا ہے اس میں سے وہ protein نکل کے باہر آ جاتی ہے اب یہ سمجھیں کہ فوجی پورا نہیں آیا یونی فارم نہیں آیا ایک لوگو آ گیا اب وہ جو لوگو آیا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے بھی ہمارا system کہتا ہے بھی یہ وہی دشمن ہے تو وہ اس کے خلاف ایک defense system پیار کرنا شروع کر رہیتا ہے تو جو messenger RNA کے تحت بنے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا جو سائنو فارم ہے کینسینو وغیرہ ہے سائنو یہ اس طرح سے چائنہ نے بنائی ہے اور جو دوسرا ہے وہ مدرنا ہے اور دوسرا جو بنائی ہے وہ فائزر بائی اون ٹیک نے بنائی ہے مسنجر آ رہا ہے نیکے ذریعے جو بنیادی طور پہ یہ میں نے تیسری مثال دی تھی جس کے اندر اڈینو وائرس یوز کیا گیا وہ بنائی ہے بسیکلی اوکس فورڈ ایسٹرز اینڈکا نے اور ایک اور کمپنی ہے جسے رشیہ میں سپورٹنی فائیو کے نام سے بنائی ہے یہ تین طریقے اس وقت دنیا میں ایڈاپٹ کیے گئے ہیں تو اس طریقے سے یہ ویکسین بنتی ہے اچھا صرف لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسان کریں کہ یہ کیا بچوں میں بھی اسی سپریڈ سے اسی تیزی سے پھیل رہا ہے اور کیا ویکسینیشن بچوں کی بھی ہوگی؟ جی اس طرح ہے کہ بچوں کے جو پہلا وائرس آیا تھا دو ہزار اونیس کے اندر وہ ہان سے وہ بچوں کے ساتھ اس کی پریڈلیکشن بہت کم تھی یعنی بچے بچ رہے تھے ماشاءاللہ جو کسی کو انوالمنٹ بھی ہوتی تھی معمولی سی معمولی سے ایسا نظرہ کام خانسی وار ایک دن دو دن کے اندر ٹھیک ہو گیا لیکن ان بچوں کے ساتھ یہ ایشو آیا خاص طور پر یوکے کے اندر آیا تھا کہ وہ جو بچے تھے وہ بنیادی طور پر اٹیچمنٹ ہوتی ہے جیسے گرینڈ فادر کے ساتھ گرینڈ مدر کے ساتھ تو یہ ہوا کہ جس جس گھر کے اندر بچے انوال ہوئے بچے سارے بچ گئے اور جو سینئر سیٹیزن تھے بچارے وہ اس میں افیکٹ ہوگی اور آپ حیران ہوں گے اس میں ایشین پاپولیشن پاکستانی جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ انوال ہوگی بچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچوں کو کیا ہے پیار محبت جیسے ہوتا ہے بچوں کو حق کرنا سینے سے لگانا ساتھ سلانا تو یہ that was the situation اب اس طرح جو ویرینٹ آیا ہے ایک تو میں نے آپ سے اس کیا تھا اس کی ترانسمیشن بہت تیز ہو گئی ہے ستر گناہ دوسرا ایک اور پرابلم یہ آیا اس ویرینٹ کے ساتھ یہ بی ون ون سیون کے ساتھ آیا جو یوکے کا ویرینٹ ہے کہ اس نے جو یہ پیدا کر دی نا صورتحال کہ کسی کو نہیں چھوڑنا اس نے پکڑ کے بچے بھی انوال کر لیا اور نوجوان جو پہلے ریلیٹیبلی کم تھے سیرو میں سینئر سیٹیزن انوال زیادہ ہو رہے تھے تو اس نے نوجوانوں کو بھی پکڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کی تو انیشلی جو وائرس آیا تھا اس نے یہ تھا کہ کسی فیملی میں کوئی ایک آدھ دو سینئر سیٹیزن پکڑے جاتے تھے تو اب یہ ہوا کہ اللہ معاف کرے فیملیز کی فیملیز انوال ہونے لگی اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لہور اکیلے کے اندر تیس ہزار سے زیادہ بچے جو تھے وہ اس کرونا وائرس سے انوال ہوئے اور بہت سے بچے ایسے بھی تھی ہسپیٹلائز کرنا پیا اور پڑا اور اس میں سے کچھ وینٹی لیٹر کے اوپر بھی گئے اور کچھ کی ڈیتھ بھی ہوگی تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں ویکسین کی تو ویکسین تو لگنی چاہیے وہ اس لیے لگنی چاہیے کہ ہم ہر ڈومینیٹی کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتے اگر ہماری پوری پاپولیشن کے ستر سے ایسی فیصدوں کو ویکسین نہیں لگ جاتی تو ہمارے بچے جو ہیں خاص طور پر پاکستان کے اندر ینگ سٹر اور بچے ان کی تعداد سینئر سٹیزن کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ لگیویٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو باہر کے ملکوں میں کیونکہ ایج بڑی بڑی ہو جاتی ہے لوگ سو سو سال نبے نبے سال والے بھاگے پھر رہے ہمارے یہاں پہ سو نبے والے آپ کو بہت کام ملیں گے اس کے مقابلے میں ینگ سٹر پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں اس لیے اگر ہم دعویٰ بھی کر دیں گے بائیس کروڑ عبادی میں سے ہم پرس کیا سولہ کروڑ کی ویکسین کر چکے ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اس لیے کہ بچوں کی ویکسین ابھی ایڈوائزیبل نہیں ہے بنیادی طور پر اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو آپ ویکسین یہ لگا سکتے ہیں لیکن بچوں کی ویکسین بنانے کے اوپر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور اس کے ٹرائل بھی ہو رہے ہیں اور بائی دستیاس نہیں ہے کہ دو چار ہفتوں کے اندر یہ بھی ایڈوائز آ جائے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ سیف ہے یہ بچوں میں لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دعویٰ کر سکیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی سیونٹی ٹو ایٹی پر پرسنٹ پاپولیشن کو آئی ویکسینیٹ کریں اچھا سار جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ویکسینیشن کا کیا سینریو کیا ان کو لگ سکتی ہے یا کیا سینریو بتائیے تو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں اگر ان کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے تو ویکسین کے لیے سٹریٹ اہیڈ میری ایڈوائز ہے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں ویکسین لگوائے کیونکہ اس سے جو انٹی بوڈیز بنے گی وہ اس بچے کو خدرتی طور پر ملیں گی اور اس کو ویکسینیشن کے بغیر ہی ویکسینیشن ہو جائے گی بیوٹیفول 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 اچھا سر اسی سے ملتے جلتے سوالات اور بھی ہیں جو لوگ پہلے سے کسی خطرناک مرض میں بلٹل ہیں جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں یا ایک بنچ ہوتا ہے کسی کو گردے کی بیماری بھی ہے ساتھ آہ شوگر کی بیماری بھی ہے تو کیا ان کے لیے ویکسینیشن کرانی کتنی ضروری ہے اور باقی ان کی میڈیسن کا کیسے نری ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو آلریڈی جس کو موربیڈ ڈیزیزز کہتے ہیں جیسے ایک کرونک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے نا ڈیابیٹیز ملائٹس کا اسکی میک ہارڈ ڈیزیز کا ہے یعنی دل کی بیماریاں ہیں ہائپرٹینشن چل رہا ہے یا کوئی اور بھی گردے جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہے یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو پیچھے چھوڑ رہے پہلے ان کی ویکسینیشن کریں دیار مور کیونکہ ان کے اندر ایمیونٹی کا جو ریزیسٹنس کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ آلریڈی اگزاوسٹ ہوئی پڑی ہوتی ہے اگر آپ ان کو ویکسینیٹ نہیں کراتے تو دیار دی پٹینشل کینڈیڈیٹ اس لیے کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ جو بیچارے اولڈ ہومز والے لوگ تھے نرسنگ ہومز والے باہر کے ملکوں میں بڑی عمروں والے اور ان کے ساتھ کوئی موربیڈ ڈیزیز تھی اتنی تیزی سے یہ بیواری ان کے نرسنگ ہومز کے اندر پھیلی کہ وہ بیچارے کوئی بچے نہیں سکے کیانیڈا کی مثال ہے یو ایس سی کی مثال ہے تو یہ اس لیے ان کی پرائیورٹی سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ ویکسین لگیں اچھا سر جن لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا کیا انہیں بھی حفاظتی ویکسین لگانے کی ضرورت ہے دیکھئے اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہم ان کا دیفنس سسٹم پہلے چیک کر لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر انٹی سپائی کے انٹی باڈی جس کو آئی جی جی کہتے ہیں اس کا لیول کیا ہے اگر اس کا لیول بہت اچھا ہے تو وی کن ویٹ ایون اپ ٹو ایٹ اور ٹین ویکس لیکن اگر اس کا لیول کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے جو کہ ویجورٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا ستائیس ہے کسی کا سو ہے تو اس طرح ہے لیکن کچھ کا ہزاروں میں بھی آ گیا تو ان لوگوں کے لیے سمپل ایڈوائز یہ ہے کہ نمبر ایک ان کی علامات ختم ہو جانی چاہیے پہلی بات دوسرا ان کا انشور کر لیں کہ ان کا جو انٹی جن ہے وہ نیگٹیو ہو چکا ہے یعنی پی سی آر نیگٹیو چکا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے انٹی باڈی ٹیسٹ کرا لیا ہے اور اس میں آئی جی جی موجود ہے لیکن ذرا لو ہے تو ایسے میں ہم آئے آئے علامات ختم ہونے کے دو ہفتے کے بعد سے کسی بھی دن جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں اور ہمیں لگوانی چاہیے وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس زوم میں مت رہیے کہ کوویڈ ہو گیا اور ہماری آئے جو ویلیو آگئی ہے اباب سیون جو کہ کٹ اپ ویلیو ہے تو ہم مطمئن ہیں اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا انٹی باڈی لیول آن پریڈکٹی بل ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورونا ہوا اور اس کے بعد آپ دو سو تھا آپ کا فرض کیا نیول اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے کرایا تو وہ سو پہ آگیا پھر پچاس پہ آگیا تو یہ آن پریڈکٹی بلیٹی آپ کو انشور نہیں کرتی تو اس لیے ایسے کیسز میں ہر صورت میں آپ نے ویکچین دوبارہ لگوا ہے اچھا سر کچھ لوگوں کو علامات ختم ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ جو کوورٹ نائنٹین ہے یعنی ڈیسٹ ہے جو پی سی آ رہے وہ پوزیٹیو آ رہا ہے تو یہ کب تک پوزیٹیو آتا رہے گا کب صحیح ہوگا ان کا جی جی آپ کے بات بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ چوہے نا وہ ریپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ ابھی بھی پوزیٹیو آ رہی ہے لیکن سب آپ کیا کریں ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ شروع کب ہوئی تھی پیماری اور اس کے علامات کب ختم ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کی علامات ختم ہوئے چار دن ہو گئے تین دن ہو گئے سوری تو اب وہ باہر بھی آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ دس دن گزار چکا ہے اور علامات نہیں ہے باہر آ جائے تیسرا یہ کیس ہے کہ جس میں پی سی آر نیگٹیو ہو چکا ہے علامات نہیں ہے وہ ڈٹ کے باہر آ جائے لیکن ایک ایسا شخص ہے جس میں اس کو ٹوٹل چودہ دن ہو چکے ہیں نمبر ایک نمبر دو علامات ختم ہوئے تین دن گزر چکے لیکن پی سی آر پوزیٹیو ہے وہ باہر آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ جو آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو آہ وائرس ہے وہ ٹوٹ پوٹ کے اس کی جو پروٹین ابھی موجود ہوتی ہیں تو وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو ٹیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ وائرس ہے ایکچولی وہ وائرس نہیں ہوتا اس کی ڈیبریز ہوتی ہیں اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے بچوں کو ویکسین لگوائی جاتی ہیں بچپن میں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا لائف ٹائم اس کو سکیروٹی مل جاتی تو یہ جو ویکسینیشن ہے یہ کب تک مؤثر رہے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ بیماری بھی نہیں ہے ویکسین بھی نہیں ہے تو یہ اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا فیلحال بہت مشکل ہے میں اس کے سلسلے میں نا تھوڑی سی آپ کو ایک ٹیکنیکل بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج تک جتنی ٹریڈیشنل ویکسین بنتی رہی ہیں آپ حیران ہوں گے اس میں دس سے بارہ سال لگتے تھے ایک ویکسین بنانے میں لیکن کچھ بیماریاں جس کی ابھی تک ہم ناکام ہے جیسے اپٹائٹسی کا میں نے ایک تفاظی کا بھی گیا تھا ایڈز ہیں اس کی ابھی تک ویکسین نہیں بنا سکے حالانکہ کتنے سال ہو گئے ہیں اچھا اس کا طریقہ ایک آر یہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ سٹیجز ہوتی ہیں جس ریسرچ کے اندر سے گزر کے جاتی ہیں پہلی سٹیج کو ہم کہتے ہیں پری کلینیکل جو جانور کے اوپر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہوتی ہی فیز ون آتی ہے فیز ون کے اندر آپ لیس ان ون ہنڈرڈ پیپل سیلیکٹ کرتے ہیں وولینٹیر ان کے اوپر یہ ویکسین لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے نتائج دیکھ جاتی ہے اس کے بعد فیز ٹو آ جاتی ہے جس کے اندر مور اور تیسری کیس میں تھاؤزنڈز جو کہ ایک ہزار سے تین ہزار مینیمپ ریکوائرمنٹ ہے لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے فیز ٹری کے ٹرائل پاکستان کے اندر یو ایچ ایس نے کیا تو اس میں اٹھارہ ہزار نرڈ ہوئے تھے اسی طرح یو اے ای کی اندر جو چائنا کی ویکسین ہم پاکستان میں لگوا رہے ہیں اس کے یو اے ای میں ٹرائل ہوئے تو تھرٹی تری تھاؤزنڈ لوگ اب یہ بیسیکلی دیکھا جائے یہ تھرڈ فیز ہے لیکن سٹیج پور ہے اور پھر فیفت سٹیج آ جاتی ہے جب وہ اس ویکسین لگ جاتی ہے تو لگنے کے بعد ہم اس کو پوسٹ ویکسین ٹرائل دیکھتے ہیں اس کا ریزرل کیا ہے اب آپ ذرا تصور کریں جیسے سمال پاکس ایک بیماری تھی کسی زمانے میں بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ چیچک کے داغ بہتے لوگ ہزیروں پہ ہوتے تھے اس کو سمال پاکس کہتے تھے لیکن سیونٹیز کی بات ہے باشمول پاکستان یہ بیماری دنیا سے ایرادیکیٹ ہو گئی اس لیے کہ پوری دنیا میں اتنی ویکسینیشن ہو گئی کہ وہ وائرس ہی دنیا سے ختم ہو گیا اسمال پاکس اچھا پولیو کی آپ مثال لے رہے پولیو جو ہے سوائے افغانستان اور پاکستان کی چند پاکٹس رہ گئی ہیں وہ بھی ہمارے غلط بلیف کی وجہ سے ادروائز پوری دنیا سے یہ ختم ہو چکا ہے اچھا اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کیسے بنی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا جو پری کلینیکل ٹرائل ہونا چاہیے تھا جو بنیادی طور پہ دو سے ڈھائی سال تک ہوتا ہے وہ ہوا ہی نہیں وہ زیرو ہے کسی جانور پر ٹیسٹ نہیں ہوئی اچھا اس کے بعد فیز ون آگئی چھے مہینے فیز ٹو آگئی چھے مہینے فیز تھری آگئی چھے مہینے دیر سال کے اندر وہ نے کہا جی اس کو آپ امرجنسی اتھرائیزیشن دیں اور یو ایس اے نے اس کو دے دی اور اس کے بعد یہ شروع ہو گیا اچھا اب اس کا فیز پور ٹرائل آہ فائی ٹرائل چروع ہوگا یعنی ویکسین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ایفی کیسی اس کی کیسی ہے اور پھر سسٹیننس کیا ہے کتنے عرصے تاکہ یہ بنیاد طور پہ انٹی بوڈی جسم کے اندر رہتی ہے یہ دیکھنے کا عمل ہے اب یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ٹرائل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا لیکن اب تک کا جو ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ ایمینٹی سے گین کر رہے ہیں ٹو شارٹس کے بعد یہ لائکلی ہوت ہے کہ یہ چھ مینے تک سسٹینن کرے گی اور اس کے بعد ممکن ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے لائک بوسٹرڈ ہو یا کوئی اور چیزیں لیکن ابھی ریکمینڈیشن کوئی نہیں آئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو روزز لگیں ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ کئی سالوں تک یہ رہ جائے سسٹین کر جائے اور پھر ہمارے انڈیویجولی باڈی کا ریسپانس بھی ویری کرتا ہے ایک بندے سے دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں جیسے ہپٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے یہ اگر آپ تھری شارٹس لگاتے ہیں تو یہ عمومن لائف لانگ اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک سٹڈی آئی کہ اگر دو شارٹس بھی لگوالے تو وہ بھی لائف لانگ ہے لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد انٹی بوڈی ٹیسٹ کرواتے ہیں کروانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے اگر لیول لیچے آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو تیسرا شارٹ لگوالینا چاہیے اور آپ حیران ہوگے امریکہ کے اندر جس سے یہ سٹڈی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہپٹائٹس بی کی ویکسین کرائی تو نائنٹی تھری پرسنٹ لوگ جو تھے دیوار بیسیکل پرسنٹ کی نہیں ہوئی تھی ایٹی بوڈی ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی تھی تو ان کو پھر ری ویکسینیٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ جتنی ویکسین ہمارے پاس آئی ہیں ان کی ایفکیسی جو ہے وہ بیری کر رہی ہے فرم ون برینڈ تو ایناڈر پرس اچھا سر کوئی شارٹ جیسے اپنے بات کی کہ ٹو شارٹس میں ویکسینیشن بھی جاتی تو کیا سنگل شارٹ کی ویکسینیشن بھی آ رہی ہے سنگل شارٹ کی ویکسین جو اینا جی وہ جانسن انڈ جانسن نے بنائی ہے لیکن وہ روک دی گئی ہے اس کے ساتھ ایشو آیا بیسیکلی یہ کہ زیادہ ہوگی یعنی خون جمنے کی پرابلم آ رہی اور وہ آئی آپ حیران ہو گئے دنیا میں جہاں جہاں یہ پرابلم آیا ہے وہ صرف فی میلز کے اندر آیا اور اس میں سے چھے فی میلز انہوں نے ایڈنٹی فائی کی ہے کہ جن کو بلا کر انہوں نے ان کے کلوٹ جو تھے وہ برین سے نکالنے پڑے اور ایک کی ڈیتھ بھی ہو گئی اس کے بعد سے اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے کر کے اور اس کے اوپر مزید ورکنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے نئی گائیڈ لائن کے ساتھ اب یہ آ جائے یہ جنڈر بیس ہو کہ یہ فی میلز کو نہ لگائی جائے میلز کو لگائی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے لیکن یہ سنگل شاٹ ہے ایفیکٹیو ضرور ہے لیکن یہ جو ایک تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے یہ بدے نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس میں جانوں سے تو نہیں کھیلا جا سکتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی نئی گائیڈ لائن کے ساتھ یہ دوبارہ میدان لے بیوٹیفل اچھا سر کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس اور ہو سکتے ہیں ویکسیڈیشن کے دیکھئے کوویڈ نائنٹین ویکسین کے بارے میں یہ کہنا دعویٰ کرنا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یہ بالکل بات کلت ہے ویکسین ہے باہر سے جا رہی ہے ایک پروٹین ہے اب باڈی ہماری جو ہوتی ہے الحمدللہ اس کو جتنا اچھا اللہ نے ڈیفینس سسٹم دیا ہوتا ہے اتنا جلدی وہ رییکٹ بھی کرتی ہے اب کسی کے پاس اسلحہ ہی نہ ہو تو اس نے چھپکے بیٹھے رہنا نا نہ باہر آئے گا نہ میدان جنگ ہوگا نہ کسی کا نقصان ہوگا تو یہ جو انسان کے اندر اپنا ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہ رییکٹ کرتا ہے تو اس میں انسان کو بخار ہو سکتا ہے جسمانی دردیں ہو سکتی ہیں بعض لوگوں کو اس نظلہ زکام بھی ہو جاتا ہے اور بعض لوگ کو جسمانی دردوں کے ساتھ جوڑوں کا درد بھی ہو جاتا ہے اور پھر بعض لوگوں میں بالکل ایسے علامات آ جاتی ہیں جو سنیمونیا والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے لیکن سیریس سائیڈ ایفیکٹ جو ہے الحمدللہ کم از کم میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا نہیں ہوا لیکن ایک بہت اہم چیز ہوتی اینا فائل ایکسز یعنی کسی بھی ویکسین سے اتنا بڑا ریاکشن ہو جائے کہ وہ پورا جسم اس کا ناکارہ ہو جائے اور اس کا بلڈ پر شرف حال کر جائے اور اس کے بعد زندگی کو خوط رہا جائے اسی لیے اس جیس کے بدے نظر جہاں بھی اس وقت ویکسینیشن سینٹر بنے ہیں ان کو یہ ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ویکسین لگانے کے بعد اسی پریمیسز میں رہنا ہے رہنے کے بعد جب انشور ہو جائے کہ آپ کی پلس کی کیا آپ کی بلڈ پیشٹ کی کیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں ایک اور چیز جو بڑی اہمیں وہ ہوتا ہے بسیکلی آرٹی کے لیے وغیرہ یا اسی طرح اینا فائل ایکسز وہ پہلی ڈوز پہ ذرا چانسز کم ہیں سیکنڈ ڈوز کے اوپر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ایک پروٹین ایک دفعہ آئی اور دوسری دفعہ وہ اگر آ جاتی ہے دوبارہ تو اس سے ریکشن ہونے کے چانس ہوتا ہے اس کو ٹائپ ون ہائپر سنسیٹیویٹی ریکشن کہتے ہیں تو لیکن جو میں نے ایک بات کیا کوشیس رہتے ہوئے اگر وہ آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیا جائے تو الحمدللہ الحمدللہ ان پرابلموں سے بچا جا سکتا ہے لیکن بعد میں جو آتے ہیں پرابلم بخار ہونا جس میں درد ہونا یا اس طرح کی تو اس کے لیے روٹین والی سمپل جیسے پیراسیٹامول کے گولی ہے وہ بھی کار کر دے گی اس کی اچھی سر ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جن کو ویکسن یہ نہیں لگوانی چاہیے ہاں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زید نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر یہ ویکسین آویلیول ہو جائے اور ایک فیملی اٹھے اور باگ کے جا کے سو سال والے کو بھی لگوالے اور پانچ سال والے کو بھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زید کر کے بچوں کو نہیں لگوانی پھل حال کیونکہ اس کی سیفٹی کے بارے میں دیر آر لوٹ مینی کوسچن کیونکہ یہ بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ایک جگہ ایک سٹیڈی کی گئی ہے بچوں میں تو ان میں ڈیٹ ہو گئی ہے یہ باہر کے ولکوں کے اندر انہیں کی ہے لہٰذا پھلکل رسک نہیں لینا پہلی بات یہ اچھا دوسرے نا ایک چیز ہوتی ہے مطلب ہے کہ absolute contraindication کہ اس کو آپ نے نہیں دینا تو وہ یہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ہوتی ہے کہ جس کو hypersensitivity reaction ہونا ہو جائے اس کو دوبارہ ڈوز نہیں دینی ٹھیک ہے اچھا تیسری ہوتی ہے ان کو relative contraindication کہتے ہیں یعنی اب نہیں لگے گی کچھ عرصے کے بعد لگ جائے گی اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں ہاں لگے گی تو یہ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک شخص کی protection community کی protection ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کی اپنی نہیں ہے community کی protection ہے تو جو جو vaccine لگوا رہے ہیں وہ احسان کر رہے ہیں نہ صرف اپنے بلکہ community کے اوپر اچھا اس میں میں کوئی مثال دیتا ہوں یایسے heavy doses of steroid بعض بیماریوں میں دینے پڑتے ہیں ہمیں گردے کی بیماریوں میں دینے پڑتے ہیں جوڑوں کی عمراض کے اندر دینے پڑتے ہیں skin diseases والوں کو دینے پڑتے ہیں اور بہت سے اور بیماری آٹو immune disorders اب وہ جو steroid کی heavy doses کے اوپر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کا جو immune system اپنا وہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا آپ ان کو جتنا مزیر trigger دے دیں ایک لیے vaccine لگا دیں دوسرے لگا دیں تو don't expect کہ ان کے اندر وہ level جو ہے protection کا وہ پیدا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ایک wash out period کہتے ہیں آپ ان steroid کو wash out کریں taper down کریں آہستہ آہستہ کرنے کے بعد جب low level کے اوپر steroid ہے جس کے اوپر پہلی بیماری بھی basically flourish نہ کریں تو اس کو maintain کرتے ہوئے آپ نے پھر آہ جو ہے یہ vaccine لگوانی ہے پہلے دوسری ڈال اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے cancer کے مریض ہوتے ہیں جن کو chemotherapy دیر جا رہی ہوتی ہے chemotherapy direct hit کرتی ہے ہماری body کے سارے system کو بیڑا گھر کر دیتی ہے اب ایسے مریض جو chemotherapy لے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہمیں کچھ عرصہ wait کرنے کے بعد جب وہ ان کی اپنی original disease allow کرے تو جو ہی آپ اس chemotherapy سے باہر آتے ہیں بعض اوقات ڈیٹھ سے دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو پھر اس save period میں آپ vaccination کرائیں تیسرے مریض وہ ہیں جن کو kidney transplant کیا گیا liver transplant کیا گیا اچھا ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو sustain کرنے کے لئے transplant تاکہ وہ reject نہ ہو جائے body اس کو accept نہ کریں ان کو ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ خود سے ہم ان کے defense system کو دبا دیتے ہیں تاکہ body accept کر لے کہ یہ باہر سے کچھ چیز آئی ہی نہیں ہے اور اس دوران وہ اپنے تمام اپنے جتنے اس کے اسے sustain کرنا ہے body وہ اپنے sustainability بھی ہو جائے ان کی arteries ان کی supply ہر چیز normal ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ ہم dose کم کرنے لگ جاتے ہیں اور body accept کر لیتی ہے کہ یہ تو اپنی گھر کی بات ہے اچھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے foreign immediately vaccinate نہیں کرنا لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب sustain ہو جاتا ہے graft اور accept ہو جاتا ہے body میں پھر اس کی doses کو کم کرنے کے بعد ایک تھوڑا سا period آپ نے gap دینا دو سے تین چار رفتے کا اور پھر اس کے بعد اپنے vaccinate کروانے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو میں اندر آپ میں time short ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جو question bombardment ہے تو اس کو ساتھ کے ساتھ سنگل لائننگ میں ہم دیتے ہیں اچھا سب دنیا میں جو اب تک جو اچھی vaccine بنی ہیں کون کون سی اگر ان کے نام لے دیں تو جی وہ میں چھے کے اور ساتھ کے تو نام لے چکا ہوں پہلی جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سائن ہمارے پاس available ہے cancino ہمارے پاس available ہے اس کے بعد امریکہ کی طرف آپ جاتے ہیں تو مڈرنہ ہے اور فائزر بائیونٹیک ہے اس کے بعد UK کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آکسفورڈ ایسٹرزینیکہ ہے اور انڈیا کے اندر بھی یہی ہے انہوں نے اپنی بھی ایک بنا لی ہے بھارت والی اچھا اس کے علاوہ جو میں نے جانسن کا آپ کے ساتھ نے نام لیا لیکن جب بھی یہ research شروع ہوئی تھی آج سے کوئی ڈیٹھ سال پہلے تو یہ بنیادی طور پہ بور دین ون ہنڈرڈ کمپنیز جو تھی انہوں نے research کے اندر participate کیا تھا اور ون ٹوئنٹی نائن documented ہے لیکن اس میں سے ساتھ اس وقت market کے اندر available ہے اور spotnik سوری رشیہ ہمارے پاری اچھا سار دوسرا سوال کیا ہے جس کو ایک دفعہ covert ہو جائے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سادہ سادہ سوال لوگوں کے آنے شروع ہو گئے ہیں اچھا اس میں بات یہ ہے کہ جو variant چونکہ اب بنتا جا رہا ہے نا مختلف قسم کا تو یہ وائرس وہ پہلے والا نہیں رہا اس لیے ہمارا بوڈی اور یہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے ہاں یہ بات بھی اچھی ہے آپ نے پوچھ لی اچھا اس میں بات یہ ہے کہ جو پہلے تھا نا وہ بڑا traditional wave میں وائرس ساملا کر رہا تھا اور اس کی علامات بڑی مقصود تھی مثلا پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا بخار ہوا ساتھ خانسی ہوئی اور سانس پھولنا شروع ہو گیا یہ تین علامات میجر تھی اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں اور شامل ہو گئی جیسے جسمانی دردیں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ یہ ہوا کہ فریگرنس فیل ہونی بند ہوگی ٹیسٹ بند ہو گیا یعنی یہ کچھ اور علامات تھی جوائنٹ پین ہونے شروع ہو گئی اور ایکسٹریم ڈگری اپ پین ایسے ہوتا تھا جیسے آپ کے کوئی جکڑ رہا ہے آپ کی ٹانگوں اور بازوں کو اور جسم کو ایسے ریتھنگ مومنٹ کر رہا ہے نچوڑ رہا ہے تو یہ ساری اس کے سب جو نیا ویرینٹ آیا ہے جو بنیادی طور پر تین چار قسم کے ویرینٹ آ دیا ہے یوکے والا الگ ہے بریزیلین الہد ہے ساؤت افریقہ کا الہد ہے کیلیپورنیا کا الگ ہے اور اب انڈین جو ڈبل بیو ٹین جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آ گیا ہے اب ان کی علامات پہلے والی سے مختلف ہیں نہ صرف ان کی کی ٹرانسویشن کا طریقہ مختلف ہے بلکہ ان کے مختلف آمائنویسٹ جو میں نے شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا مختلف لیول اس لیے ان کے مختلف نام ہے اب ان کی جو علامات ہیں وہ بلکل بہت مختلف آپ احران ہوگے کئی سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو بنیادی طور پہ کیا کہتے ہیں دفت صاحب تین چار دن سے بہت شدید درد ہے پیٹ میں مرود ہوتے ہیں موشن لگے ہوئے ہیں اور بخار ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ احران ہوں گے ایسے کئی سارے کیسز تھے جس میں ہم نے سسپیکٹ کیا اور ان کو ہم نے پھر فالو کیا اور آپ احران ہوں گے چوتھے پانچ میں دن ان کو نمونیا ہو گیا اور ان کے جب کوویڈ ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ پوزیٹیف تھا اس لیے ہاں یہ وہ مریض تھے جو بنیادی طور پہ سیلف میڈیکیشن کے تحت چل رہے تھے اپنے گھروں کے اندر یا کچھ نے اپنے اردگرد ایکسیسیبل جو ڈاکٹر یا کلینک تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے پیٹ کا علاج کرانا شروع کر دیا لیکن یہ بیلکل ان کو وہ شروع بیلکل نہ کھانسی تھی نہ کوئی سانس پھول رہا تھا نہ کچھ بھی لیکن پھر جب ان کا نمونیاں ہوا ہے تو پھر یہ سسٹین نہیں کر سکے بجارے تیزی سے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ان کا سیچوریشن لیورن کم ہوا اور وہ کلیپ سنا شروع ہو گیا لہذا اگر کسی کو پیٹ بھی کی تکلیف ہے اس کو مت سوچئے گا کہ یہ گرمی کی وجہ سے ہو گئی پانی زیادہ تو یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوات کے اوپر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اچھا سر دوسرا سوال یہ ہے دو سوال کلپ کر رہا ہوں ایک تو جن کو الرجی ہے کیا ویکسین لگانے سے الرجی بڑھ جاتی ہو جو لوگ ڈیابیٹک ہیں وہ انسلین لگا سکتے ہیں یا اپنی اینٹی بائیٹی مختلف طرح کی الرجیز اگر کسی کے اندر پہلے سے موجود ہیں نیزل الرجی اچھی کے بعد آتی ہیں آنکھوں کو لال ہو جانا جسمان جو ارٹیکیریا جس کو ہم کہتے ہیں چپاکی وغیرہ ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف جیسے بڑھ کیا لستما وغیرہ یہ تین چار قسم کی مختلف الرجیز ہیں تو یہ بالکل اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ بعض لوگوں کی ویکسین ہونے کے بعد ان کی الرجیز بھی ذرا کم ہو گئی یہ پہلے سے لہٰذا بالکل خوف مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف الرجی جو ہے الرجی ٹو ویکسین امپورٹنٹ ہے جو میں پہلے بات کر چکا ہے نا فائل اکسی جو عمومن سیکنڈ ڈوز کے اوپر ہوتی ہے اس لیے آپ کو دیگر الرجیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک ڈائیبیٹیز کا تعلق ہے اور انسولین کی آپ نے بات کی ہے تو انسولین کا اس ویکسین کے کوئی تعلق نہیں ہے رادر آپ کو کوویڈ کے دنوں میں اپنی شوگر کے لیول کو کوشش کر کے بلکل اپروپرییٹ لیول کے اندر رکھنا چاہیے اس کے لیے خواہ وہ گولیاں کھا رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں زیادہ پریوڈیکلی اپنی شوگر چیک کرنے لگ جائیں اور دوا کے اندر فوراں تبدیلی کریں یا کمی یا بیشی کریں اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم کر رہی ہے شوگر کا کنٹرول ہونا جو ہے یہ بھی انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی بیماری سے کووٹی اس میں سے ایک بیماری ہوتا ہے اچھا سر لاسٹ دو تین سوال ہیں ابھی گورنمنٹ سارے لوگوں کو تو ویسی نہیں لگا سکتی بکوز اتنی زیادہ آماؤنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے یا پینینسز کا ایشو ہوتا ہے تو کیا لوگ پرائیویٹ انسٹیوشن کی طرف جا سکتے ہیں ویکسینیشن کے لیے در گائی دیجئے دیکھئے میری تو اپنی آپزرویشن یہ ہے کہ جتنا پروسس اس وقت شروع ہوا ہوا ہے یہ دو ہزار چالیس میں مکمل ہوگا آپ حیران ہوگے بائیس کروڑ کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے ٹوٹل ڈوزز پاکستان ٹوٹل ڈوزز پاکستان کے ہاں ابھی تک میں ڈوزز کی بات کر رہا ہوں فلی ویکسینیٹر کی بات نہیں کر رہا دو اشاریہ ایک میلین ڈوزز ابھی لگی ہیں پاکستان کے اندر اور بائیس کروڑ آبادی ہے اب کب تک پورا کریں گے اس لیے میری یہ درخواست ہے اب چونکہ اس سٹیج کے اوپر ہم نے فورسز کو بھی اپنے شہروں میں بلا لیے اتنی محنت کر کے آپ نے دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فورسز کو بلانے ان کو بلانے کے بعد آپ کے بہت زیادہ ریسورسز بھی اس کے اوپر لگ رہے ہیں نمبر ایک دوسری بات آپ نے آخری اپنا جو ریسورس ہاں وہ بھی میدان میں لے آئے دو چیزیں بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر ڈی سینسیٹائز ہو جائیں اس سے پہلے پہلے بہت تیزی سے یار کہیں سے کرزہ لینے کرزہ لینے یار ریسورسز کو آپ ریجنلائز کریں کر کے آپ پاکستان کی ستر فیصد آبادی کو ویکسینیٹ کر دیں ڈیڑھ سے دو مئیلے کے اندر اندر اس کے بعد پہنچیں واپس سری جائیں سارا کچھ واپس سلا جائیں حالات انشاءاللہ پاکستان کے بہت اچھے ہو جائیں گے اور مہربانی کر کے پاکستان میں لبرالائز کر کے علاو کر کے کہ بھی آپ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ باہر سے منگوا سکتا ہے کسی کو پابند نہ کریں کہ تنہیں چائنہ کی نہیں منگوانی تنہیں فلانی نہیں منگوانی سپورٹنک نہیں منگوانی جو ویکسنی نہ مہلے پر اپنی دنیا میں وہ لگنی چاہیے صرف ایشو جو آ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ مڈرنہ اور یہ جو فائزر وغیرہ کی ویکسینہ ان کے لیے ہمیں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بہت مائنس سیونٹی تک چاہیے ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر ایرنج کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم چائنہ اور سپورٹنک وغیرہ ان کی منگوانیں ہیں اسٹرزینکا منگوانیں یہ منگوانے دیں اور جس جس لیول کے اوپر ایلیٹ کلاس ہے افورڈیبل کلاس ہے ویسے بھی تو اللہ رحم کرے کوئی نمونیے کی وجہ سے اس کا کرچہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہے پیسے لگا کے وہ کرے اور اس وقت میری طلاع کے مطابق اسلامباد کے اندر شفاہ انٹرنیشنل کے اندر چار ہزار روپے میں ویکٹین لگ رہی ہے اور بہت سے لوگ لگوا چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے اور ڈریپ ملکے ان کا ریٹ ذرا تھوڑا سا نیچے لے آئے جو اس وقت میں سن رہا تھا کہ بارہ ہزار سے زیادہ ہے اس کو نیچے لے آئیں تو میرا خیال ہے وہاں اور اس کے علاوہ میں درخواست کروں گا پاکستان کے اندر جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں وہ خدا کا نام مانے آہ زکاة کے پیسے دے دے خیرات کے پیسے دے دے صدقے کے پیسے دے دے اور دے کے اس سے آہ خرید لے پرائیویٹ آرگنائزیشن سے ویکسین اور جا کے غریب علاقوں میں وہ لگوا دیں ان کی بھی اس میں ان کی بھی اس کے اس کے اندر انشاءاللہ پروٹیکشن ہو جائے گی اور میرا خیال اس سے بڑا صدقہ جاری ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے بہت خوبصورت اور رمضان بھی ہے اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دو خوبصورت سجیسٹن کے عام فوسز کا جو ہے بہترین استعمال اب کر لینا چاہیے اور آہ چاہے کرزہ لیں چاہے کسی طرح سے بھی رسورسز کا استعمال کریں پاکستان میں بھی بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جیسے انڈیا میں بہت سارے ٹائکونز نے اپنے پیسے کو باہر نکال لیں تو خدا رہا اپنی تجوریوں کو کھولیں اور اس صدقہ جاریہ کو اور اس وقت جو نیچرل پینڈیمک ہے اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اس ایونٹ کو جو ہے وہ کم سے کم ہم کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی کنٹیبیشن ہمیں ضرور چاہیے ہوگی لاس سوال لاس منٹ ایک بات میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں ایڈ کر دوں اس لیے کہ ہمارے ہاں اللہ رحم کرے ایک ٹرینڈ ہے کہ پہلے جو پیک ہے نا وہ انڈیا میں آتی ہے اور اس سے دو سے چار ہفتے کے بعد پاکستان میں آتی ہے یہ پرابلم کیوں ہوا حالانکہ انڈیا اتنا سپیڈی لی لگا رہا تھا آپ حیران ہوگے انڈیا نے وان فیفٹی پور ملین لوگوں کی ٹوٹل ویکسینیشن کر دی ہے فلی ویکسینیٹڈ ہیں وان فیفٹی پور ملین لیکن چونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے آپ حیران ہوگے ٹوٹل پاپولیشن کا ٹو پرسینٹ بنتا ہے جس کی اسے ہم تو بینیفٹ لے سکتے یار ہماری آبادی ان سے بہت کام ہے صرف ریسورسز کو چینلائز کریں اور اس کو پرائرٹائز کریں پھر جا کے یوکے جو ہے وہ اس وقت ٹوٹی تھری پرسینٹ پہ کھڑا ہے اس نے بھی اپنی آبادی جو ہے اس نے کوئی ٹوٹی تھری پرسینٹ کو فلی ویکسینیٹ کیا ہے یو ایسے جو ہے وہ تھرٹی ون پائنٹ فائی پرسینٹ پہ کھڑا ہے تو ہم حمد کر کے ایک تفاہ میں روکھی سوکھی کھا کے نا یہ دو مہینے کے اندر اندر ویکسینٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک مثال ہوگی اور انشاءاللہ وطالہ بینیفٹ ہوگا ہے بہت خوبصورت بہت بہت شکریہ آہ پروفیسر ڈاکٹر مونی ریزر صاحب اتنے خوبصورت طریقے سے آج کا جو شو تھا کوورڈ نائنٹین ویکسین اس کو انفرول کیا اور جتنے بھی پیٹی کوششنز اور جتنی بھی میٹس تھیں ہم نے کوشش کی اس کو آنسر کروانے کے آپ کے تھو اور آپ نے اپنے نالیج کے تھو لوگوں کو گائیڈ کیا ابھی میں لوگوں کے نالیج میں بھی لاتا چلوں کہ ابھی میں اس کو رینڈم لی شیئر کر رہا تھا تو جو گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چیک تھا آج کے شو کے اوپر کہ ہم نے انہوں نے ہم سے کنفرم کی ہے کہ آج کا گیس کون ہے اور کون اس کو آنکر کر رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں شیئرنگ کی جازت بھی ہے تو ایٹ ڈیز مین کہ ارباب اک پیار ابھی پوری آ نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ ہم نے جو سیجیسٹن دی ہیں ہوپسو کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آہ ان تک پہنچیں گی اور وہ اس کے اوپر عمل درامن کریں گے اور خدارہ خدارہ جتنے بھی لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آہ اس میں پارٹسپیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ جوائن ہینڈ کریں اور اس پینڈیمک کو جلدہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں ختم تو نہیں ہو سکتا کام کرنے کی کوشش کریں اور اپنا حصہ ضرور ملے اگین تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے پروگرام کو دیکھا یا بعد نے دیکھیں گے ان کا بھی بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل till that time اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات زندہ بات